ام جمیل بہت خوبصورت تھی مشہور تھا اس لئے اس کا نام ہی پڑ گیا تھا یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اس لئے جب نبی الاسلام پیدا ہوئے یہ خود تھی اس وقت بانج تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی ایک ان کے والد کی وجہ سے پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ بھی بغز رکھتی تھی اور بغز کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائبہ وہ عبدالمطلب نے حائر کی دودھ بلانے کے لیے وہاں پہ رواج تھا اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی کہ نہیں محمد کو تو میں نہیں دودھ بلانے دوں گی حالانکہ وہ لوگ اتنے مہمان نواز تھے باہر لوگوں کا بھی وہ احترام کرتے تھے لیکن یہاں پہ ان کے اندر ایسی نفرت تھی رکو ذرا صبر کرو کیا ایسی کوئی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدایش کی خوشی میں ابو لاہب نے اپنی لونڈی سوبیا کو ازاد کیا جس کا فائدہ اس کافر کو بھی مرنے کے پر اتارا ازاد میں تخفیف ہوتی رہی یہ لفظ جو ہے نا سوبیا یہ اردو میں بولا جاتا ہے اصل میں لفظ ہے سویبا سوائیبا ٹھیک ہو گیا جیسے سلیم لفظ بولا جاتا ہے عربی میں لفظ سلیم نہیں ہے سلائیم ہے یہ بہاری میں مجود ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے اس لیے مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے فائی ون زیرو ون انٹرنیشنل امریکہ مطابق کہ ابو لاہب کی ایک لونڈی تھی سویبا اس نے آکے نبی الاسلام کی پیدائش کی خبر دی ابو لاہب کو کہ تیرے چھوٹے بھائی کے گھر جو کہ فوت ہو چکا تھا یتیم بچہ پیدا ہوا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی تو اس نے خوشی میں یوں اشارہ کر کے سویبا کو ازاد کر دیا اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی الاسلام کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا یعنی آپ کی یہ آپ سمجھ لیں رضائی والدہ بھی بنتی ہے رضائی ماں سویبا کو ازاد کر دیا اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی الاسلام کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا اور رفل ایدین انہ کوئی امت نو دیر چھڑے ہیں رفل ایدین فرض ہو چکے ہیں انہیں کلپ آ چکے ہیں سنتوں اگدی گا چلی گئی ہے رکو ذرا صبر کرو رفل ایدین کرنا نہ کرنا سجدوں میں رفل ایدین کرنا نہ کرنا یہ ساری چیزیں نواز کی خوبصورتیاں ہیں جو انہیں چھوڑ رہے ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سنتوں کے اوپر عمل کریں نبی الاسلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر نبی الاسلام جب مکہ میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے کافر کلیر تھا نا یہ مسلمانی کافر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عشق ہے رسول اللہ مسلمان سمجھتے ہیں مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ بھی زیادہ مشکل وقت ہے رکو ذرا صبر کرو یہاں پہ میں ایک زیمین بات کر دوں میں نے دو تین دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بعض لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ لی بہی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے سٹوڈنٹ کو نبی الاسلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی میں نے یہ کہا تھا پہلی تو بات ہے نبی الاسلام کا تو ذکر ہوا نہیں تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ اکرام علی مردوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے بعض اعتبار سے نبی الاسلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر نبی الاسلام جب مکہ میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے کافر کلیر تھا نا یہ مسلمانی کافر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عشق رسول المسلمان سمجھتے ہیں مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ بھی زیادہ مشکل وقت ہے رکو ذرا صبر کرو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے میں کہتا ہوں اسلام نے صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے صحابی سے اب چونکہ سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہیں جو آپ کی صحابیت کا انکار کرنے والا ہے رکو ذرا صبر کرو اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا ہوا آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے ہاں اچھا آپ سمجھ رہے ہوگے میں ایکٹنگ کرتا ہوں مجھے جینورلی کوئی گوسا نہیں آتا اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو ریڈرڈ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دی ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی گوسا نہیں آتا ایک رتی برابر نہیں آتا بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہسی بڑی مشکل سے کٹرول کرتا ہوں صحیح بات ہے اور جو اندر لدو بھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پر لگی ہے اسی لئے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں روکو زرہ صبر کرو میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں چاہے جو مرضی ہوتے ہیں ہاں ہم منگولوں کی اولاد ہیں ان کو پتا نہیں ہے منگولوں نے آتے لگے ہیں تو اڈے سارے بابے منگولوں نے وٹے ہوئے ہیں جتنے اولیاء اللہ نے جو دو وہ کافرسن اور انہوں منگول مسلمان ہو جانتے ہیں تو انہوں بھی بابے ہونا نہیں وٹے نے علمی طور پر تو ایک میری سریشت میں ہے میری نیچر کے اندر ہے ہاں لیکن پتا نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کی ہیں اُتھے کو صوفی کام نہیں آیا جو دو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر رکو ذرا صبر کرو ظاہر ہے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ آتی ہیں کبھی اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں کبھی ازمائش کی صورت میں آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعن عذابِ الٰہی نہیں کہہ سکتے ہاں کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے ہاں بعض لوگ ہر چیز کو عذابِ الٰہی کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت بڑی جرت ہے یعنی آپ کے مخالف کے اوپر تکلیف آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کے اوپر عذاب ہے وہی آپ کے اپنے کسی پر تکلیف آئے تو آپ کہتے ہیں یہ ازمائش ہے ہاں سب کے لئے ازمائش کا لفظی استعمال کریں کوئی تھرمومیٹر دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جو یہ جج کر سکے کہ یہ انسان پہ جو آنے والی تکلیف ہے یہ ازمائش ہے یا عذاب ہے آج کی ڈیٹ میں ہر چیز کو آپ نے ازمائش کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا ہے ہاں لیکن پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کی ہے اُتھے کو صوفی کام نہیں آیا جدو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر سورہ ہود میں زیادہ ڈیٹیل آتی ہے حضر نوح علیہ السلام کی حوالے سے اللہ کی وعی سے بنی آپ ایک فلم والی ووڈ کی دیکھ لیں نوہا اس میں انہوں نے بتائی ہے کشتی کیسے بنی ہے رات و رات درخت اگے ہیں ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں مرزانہ طور پر ہوا ہے سب کچھ رکو ذرا صبر کرو اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے کئی مہینوں میں بنی ہے وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ مزاق اڑاتے تھے ٹھیک نا جی تو اللہ تعالیٰ کی غیبی تائد حاصل تھی تو کشتی بن گئی ہاں لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینس تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون اے رضی اللہ عنہ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی رکو ذرا صبر کرو میں تو جب بولا ہوں رضی اللہ عنہ کا ہے اس پنفلٹ میں سیکڑوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے ہاں اتنی کون رسپیکٹ دیتا ہے اتنی رسپیکٹ تو امام بخاری مسلم نے نہیں دیوئی ہے ہاں سوا کوئی داتا نہیں یہ لوگ کہتے ہیں میرا ان کو جواب یہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی داتا مگر اللہ جس کو غوث بنا دے اللہ جس کو داتا بنا دے مانیں گے یا نہیں اونچی مانیں گے کیونکہ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسرہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ فلان کو ولی بنا لی ہے جیلم شہری جو انہیں چھوڑ لے انہیں لہوری جو انہیں ولی چھوڑ لے انہیں اسلام بات تو انہیں چھوڑ لے انہیں اے تو اڈے گل کوئی ہے اگر تو پھر تو آپ مارے پاس لیں تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر خدم نبوت پہ بات کریں گے آپ تو خدم نبوت کو نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ولی ہے یہ شیطان کا بارہ رکو ذرا صبر کرو پھر یاد رکھی گا بخاری کے حدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا علانے جنگ ہے میرے ساتھ جو منہ دشمنی کر رہے ہیں کیونکہ میں تو بغیر مان لیے بغیر چندے کٹھے کیے ہوئے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑوں بابوں کے ساتھ نہیں جوڑنا میرے ساتھ جو جو دشمنی کر رہے ہیں اس کے خلاف اللہ کا علانے جنگ ہو چکا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ہاں ارٹی سیون تری فائیب اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی زید ابن ارکم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لائے وہ علی ہے عمر بن مرہ تابی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نقی تابی کے سامنے کی کہ زید ابن ارکم صحابی نے مجھے بتایا کہ پہلا شخص جو ایمان لائے وہ حضرت علی ہے تو ابراہیم نقی تابی ہے اور تابی بھی جونئر تابی ہے سینئر تابین میں منی آتا وہ سورن کہتا ہے عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نقی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے انہوں پہ پوچھے تو ابو بکر نے زمانہ پایا ہے تو عمر نے زمانہ پایا ہے اور آپ یہ میں آگا بتاروں کہ آل امیہ میں کس قدر بغزے اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا رکو ذرا صبر کرو ابراہیم نقی جو ہے وہ تابی ان کی عمر فارٹی سکس ہیئرز ہوئی ہے ٹوٹل پچاس اجری میں پیدا ہوئے ہیں چھانوے اجری میں فوت ہوئے ہیں بخاری مسلم کے راوی ہیں امام عریفہ کے دادا استادوں میں شامل ہیں ان کا الموجب القبیر طبرانی میں قول موجود ہے نا کہ بلفرض اگر میں قادلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں حضور مجھے پوچھ ہی لالیں کہ تو قادلین حسین میں شامل تھا حالانکہ اللہ معاف کر جاتا کسی بلی کی دم کٹ گئی نا اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمائنہ ہوں آپ یہاں جو رفائدہ نہیں کرتے تھے ان کی دم کٹی ہوئی تھی دو امام کرتے رہے دو نہیں کرتے اچھا دو کون سے کرتے ہیں اوہ آمد بھی نمبر میں امام شافی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام انیفہ نہیں کرتے تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفائدہ نہیں کرتے تھے امام مالک کی اپنی کتاب روی ارس پر موجود ہے الموتہ امام مالک اس میں نماز کا چپٹر کھولیں نماز کے طریقے پر ایک ہی حدیث لے کہیں محمد اللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے قورف علی دین کے ساتھ المدونت القبرہ ایک کتاب امام مالک کی طرح منصوب ہے اس کی سنت ثابت نہیں امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ سے یہ گزری ہے کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونت القبرہ جیسے ہنفیوں کی ہے نا شرع معنی الاثار جسے تحاوی شریف بھی کہتے ہیں امام تحاوی المتوفہ 321 اجری اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کونسی ہے المدونت القبرہ اس کے پر پوری فقہ مالکی بیس ہے اس میں ڈریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے ہیں انہوں نے جواب دیئے ہیں یہاں پہ بعض صرفی کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کتاب کنٹرورشل ہے سر آپ کی کہنے سے کنٹرورشل نہیں بدے گی فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں المتہمہ مالک میں ہاتھ باندھنا ہے اور جو ان کی فق کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونت القبرہ اس میں چھوڑنا ہے تو زیر ہے پھر اس کی حیثیت سانوی ہوگی المدونت القبرہ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرارٹی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں ہاں تو مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ سو کے قریب بیٹھے ہیں نا جی یہ کتاب تو خریدیں اپنے پاکٹ منی میں سے پہلے یہ کتاب خریدیں اور یہ ساوٹ کافی بھی پی ڈی ایف پہ موجود ہے ساڑھے تین سو صفات پر مشتمل یہ کتاب ہے اور اتنے پیارے اس صلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں لا جواب کتاب ہے اور جن مولویوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کو جواب دینے کی انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کروایا ہے ان کا چاہل ہونا بہر لوگوں پر آیاں ہو گیا کہ یہ اتنے جائن ہے خلق پراپو گڑھنا کیا باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولا مدودی سے یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساڑی مجھے مولا مدودی سے اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قادرین عثمان سے بزرہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عوضہ دیئے عوضہ کا بھی ذکر آتی میں بلکل اس جیس کو صحیح مانتا اس معاملے میں مولوی صاحب کی تحقیق کمپیٹ نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے اگر یہ دیفنیٹ تھا پھر وہ عوضہ ہی کو دینے تھا انہوں نے صدا لے کر دینی تھی یہ بلکل غلط بات ہے وہ کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں مجتہید بخاری مسلم حدیث ہے حاکم وقت اگر اجتحاد کرے اور اس کا اتحاد صحیح ہو تو اس کو دو اجر ملیں گے اور حاکم وقت کا اجتحاد غلط ہو تو ایک یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت سے جو ٹکڑائے اور جتھا اور پارٹی بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اور حکمرانوں کو للکارے اس کو ایک اجر ملے گا پیڈی کو اڑک رہی ہے یعنی سیدنا علی کی اجر جنگیں جنگیں جمع سفین لیروان جو کے حاکم اپنی ہیں میں نے دو سو حدیث اکثر بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ صحیح ہیں تو حضرت علی کو دو اجر ملیں گے اگر حضرت علی کی اجر غلط ہوتی تب بھی ان کو ایک اجر ملتا مخالفین نے وہ کی ذکر ہی نہیں ہے جی دوستو آپ نے انجینئر مرزا صاحب کی پانچویں کلہ بازی دیکھی کہ کس انداز سے اس حدیث کے بارے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مخالفین کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے ہیں ان کے مخالف تو انہیں کیا حجر ملے گا اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر ہے رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ مرزا صاحب کا یہ ریسرچ پیپر ہے اور اس کے صفحہ نمبر تین پہ لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی اشتہادی تھی یہ دیکھیں اس کا دیا ہے اس نے ٹائٹل اس انتہائی نازک موضوع پر دو احادیث ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کوئی حاکم اپنے اشتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ پر پہن جائے تو اسے دگنا عجر ملتا ہے اور اگر وہ اشتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لئے ایک عجر ہے اب دیکھیں آگے کیا کہتا ہے یہاں کہتا ہے حاکم کے لئے کسی اور کے لئے نہیں ہے مخالفین کے لئے نہیں آگے لکھتا ہے نوٹ جنگ جمل اور جنگ سفین میں امیر المؤمن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنا اور مخالفین کو بھی ایک عجر ملے گا کہتا ہے مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہ اس کا اپنا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیو یہ ہوتی ہیں کلابازیاں اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کر رہا ہے اس کے ماننے والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جراب علی نواز ان لائن جو چینل ہے وہ چھوٹے چھوٹے کلیب جو ہے وہ دکھاتا ہے مکمل بات نہیں دکھاتا بھئی مکمل بات ہے کیا بات اس نے کی کس انداز سے بات کی وہ بھی آپ نے دیکھی ان کو بھی ایک عجر ملے گا کیوں کہ دونوں طرف سے شیئیق صحابہ مجتہت تھے وہاں کی سنداز زبان استعمال کی اسے کہتے ہیں کلابازیاں آپ ایسے لوگوں کو سمجھیں اپنے آپ کو کس طرح جھوٹا کر رہے ہیں کہہ کیا رہے ہیں اور اپنے ریسرچ پیپر میں لکھ کیا رہے ہیں آپ مکتاتے ہیں آپ نبیل اسلام کے گستاق ہیں جو نبیل اسلام سے آپ مانگ رہے ہیں حالانکہ ہمارے نبیل اسلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پرشانی میں اللہ سے مانگنا ہے یہ لگے جالی روایتیں مسلم بن ابی شہبہ سے بھی ایک بدو آ گیا اعرابی آ گیا اس میں عامش مدلس عام سے روایت کر رہے ہیں وہ جالی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں وہ جالی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں رکو ذرا صبر کرو تو صحابہ کے اطوال پہ جو حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے جو مسلم عامت سے بھی بڑی ہے وہ ہے المسنف ابن ابی شہبہ جس میں 38 ہزار احادیث اور صحابہ کے اطوال اور صابعین کے مطلی ہیں جو امام بہاری اور امام مسلم کے استاد ہے اور امام مسلم نے دیڑھ ہزار حدیثیں یعنی 20% آف صحیح مسلم روایت ہی امام ابن ابی شہبہ سے ہے جو 35 جلی میں فوت ہوئے یہ صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے عامال کی سب سے بڑی کتاب ہے المسنف ابن ابی شہبہ امام ابن ابی شہبہ کا مجموعہ ہے دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور اثار کی کتاب ہے 38 ہزار احادیث اور اثار ہیں مسنف ابن ابی شہبہ میں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے امام بہاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شہبہ المتوفت 235 جلی بلکہ صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں یعنی 20% صحیح مسلم کا اس بندے نے روایت کیا ہے امام مسلم کی یہ استاد ہے امام ابن ابی شہبہ تو انہوں نے یہ جمع کیا ہے بخاری کے بھی استاد ہے مسلم کے بھی استاد ہاں کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے میں سر کاٹ کے لائے گئے تھے کس کا یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً میں نہیں نہیں حضرت زبیر کا لائے گیا نہ نہیں کوئی سر کاٹ کے لیے پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مغرقین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان اور کمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے امبار کا سارا ہے اس سے پہلے کبھی رکو ذرا صبر کرو حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لاکے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کمت دوزر کی بشارہ دیتی تو کوئی زبیر جاہتی ہاں توہٹی یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی لینگویج سنیں یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے الفاظ دیکھیں حالیٰ کہ مجھ سے وہ پانس سات سال ہی بڑے ہوں گے اس سے زیادہ بڑے نہیں لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے رکو ذرا سبر کرو پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلی کی مت مار دی دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آکے میں بتائیں گا وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آکے میں بتائیں گا ایک بھرے کلپ کٹا ہے جی چھوکرے کا لفظ استعمال کی ہے یہ کوئی نیگٹیو ورڈ ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بھائے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے یہ کوئی نیگٹیو ورڈ نہیں یہ اس طرح کی جب آپ چبلے مارتے ہیں تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شہنی جو چبلہ ہی زونو زاڑے پلو سراؤ اور چبلہ دوسری مثال سحی بخاری سے کتاب التفسیر چپٹر میں سورة الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چار آزار آٹھ سو ستائیس نمبر عدیس لے کے آئے ہیں اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی عدیس لے کے آئے ہیں لیکن عدیسیں چھوک تو نہیں تھی جانی ابن عجر اسکلانی نے انصاف کیا لے آئے ہیں یہ جو ابھی انہوں نے ایک ڈراما سیریل بھی ڈب کروائی ہے ارتغل کے نام سے ہمارے پی ٹی وی والوں نے میں تو بیسے بڑا حران ہوئی جورت کی کس طرح انہوں نے کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو اس کے اوپر سختی سے پبندی ہے رکو ذرا صبر کرو یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جنہوں کہیں آرے لگے رب ہوگے دوسری تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ارتغل ڈراما دیکھیں آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہاں سوال ہے رفعی دین سنت ہے یا فرض تو ہم سے کیوں پوچھنے ہیں جو بغیر رفعی دین کے پڑھی ہیں وہ معاف ہیں یا نہیں ہیں ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوچ کے سنت کو چھوڑتا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے چھے لوگوں پر لانت فرمائی ہے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوچ کے میری سنت کو چھوڑے چلو ایلو رکو ذرا صبر کرو علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ چھے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے جن میں سے ایک میری سنت کو ترک کر دینے والا بھی ہے چنانچہ زند میں جو لوگ فرض نماز سے جوری ہوئی بارہ سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہیں کیا وہ لوگ لانت کے مستق نہیں قرار پائیں گے وضاحت فرمائیں اور نمبر تری وہ سنتیں ہیں جو حضور نے فرض کے طور پر تعلیم فرمائی ہیں دین میں ضروری جاری کی ہیں اور اس کے چھوڑنے پر وعید بتائی ہے اس کو چھوڑنے والا بھی لانتی ہوگا اب آجیں یہ فرض کی جو بارہ سنتیں ہیں کس ضعیفت ہی اس کے اندر صحیح تہائی نہیں ہے یہ بارہ سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کو وعید موجود ہے ہاں اس کا تو اس روح بھی بلکل ڈیفرنٹ ہے بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا بارہ رکھتے ہیں قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محلت ہاں یہ ہے فضیل وعید بتائیں کدھر ہے ہاں جی دوست آپ نے دیکھا اور سنا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انجین مرزا کی کلابازیاں پہلے کلے میں کیا کہا کہ رفل دین جو نہیں کرتے ان کے بارے میں ہم آپ کو ایک ترمیدی شریف سے حدیث سناتے ہیں جو جان بوجھ کے آپ علیہ السلام کی سنت چھوڑے اس پر لعنت ہے اور بعد میں کیا کہا کہ اس پر لعنت ہوگی اس سنت کو چھوڑنے پر جس میں آپ علیہ السلام نے وعید بتائی ہو وعید دیکھاؤ کہ جو آپ علیہ السلام بارہ رکھاتے پڑتے تھے اس کی فضیلت ہے آپ علیہ السلام نے فرما جو پڑے گا جنت میں اس کے لئے مقام بنے گا جو اس کو چھوڑے گا اس کے لئے وعید کہا ہے مجزہ صاحب رفل الیدین کو چھوڑنے کی وعید کہا ہے پھر لئے آپ نے کیا کہا جو رفل الیدین نہیں کرتے ان پر آپ نے فٹ کی وہ حدیث اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وعید بتائیں تو آپ بتائیں نا کس حدیث میں ہے جو رفل الیدین نہیں کرے گا اس کے لئے وعید ہے کوئی دوست ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کبھی بھی دکھا نہیں سکتا اس کی کلابازیاں یہ جھوٹا شخص ہے عوام کو دھوکے دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے پر تبلیغ کر رہے ہیں اور جس چیز کو آپ علیہ السلام نے منع فرمائے رفل الیدین کو آپ علیہ السلام نے منع فرمائے چار سو تیس نمبر مسلم شریف اور نو سو اٹھ سو نمبر مسلم شریف حدیث ہے آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمائے اس کے بارے میں وعید دار رہا ہے حالانکہ وعید بھی نہیں بلکہ منع ہے اور جس کو آپ علیہ السلام کر رہے ہیں اب فرمایا کہ بہت زیادہ عظیم اس کا ثواب ہے اور فرمایا کہ دنیا و معافیہ سے مجھے بہتر ہیں یہ فجر کی سنتیں اسی طرح آپ علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں اس کے باوجود بھی تم فجر کی دو رکعتیں نہیں چھوڑنا اور آپ علیہ السلام ہمیشہ فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے رہے زور سے پہلے چار زور کے بعد دو مگر کے بعد دو عشاء کے بعد دو تو وہ آپ علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے رہے اس کو کہتا ہے چھوڑنے سے کوئی حرج نہیں ہوگا اگر آپ کوئی چھوڑتا آپ وعید بتائیں یہی کارے سے وعید بتائیں مجھے صاحب رفع ادین چھوڑنے پر وعید بتائیں دوستو یہ سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح وہ ہم کو دھوکہ دیتا ہے اور میلی سات کتابیں ہیں تاریخ کی اہل سنت کی اتھینٹک اصناد کے ساتھ جن سے انہوں نے یہ سارے واقعات لے کر اس کو ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ نکل گیا اور جہاں جہاں اس کنٹیکسٹ میں احادیث آئیں انہوں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں کے بھی حوالے دیئے اور اس میں جو کمی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی اور وہ ساتھ کتابیں کون سی ہیں وہ آپ سن لیجئے کیونکہ عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہے مولوی اس کا ترجمہ ہی نہیں تھے انہوں نے دیتے ابھی بھی بہت کام کتاب ہوں گا ان میں سے ترجمہ ہوا ہے ورنہ مولویوں کے پول کھل جائیں گے یہ روٹی والا چکر ختم ہو جائے گا تو پہلی اسلام کی تاریخ جو اہل سنت میں امام ابن جریر التبری رحمت اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری ہمارے اسلام میں سے تاریخ تبری انہوں نے لکھی دوسری کتاب جو ہے الاستیاب امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ المتوفا 463 ہجری کمال کتاب لکھی تیسری کتاب تاریخ دمشق ہے ابن عساطر رحمت اللہ علیہ المتوفا 531 ہجری ان کے چوتھی کتاب اسود الغابہ امام ابن عسیر رحمت اللہ علیہ المتوفا 630 ہجری یہ ان کی کتاب پانچویں کتاب ہے تاریخ ابن کسیر البدایہ والنہایہ بڑی مشہور کتاب حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ المتوفا 774 ہجری اور چھٹی کتاب تاریخ ابن خلدون امام ابن خلدون رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو آٹھ ہجری اور ساتھویں کتاب الاسابہ ہے رکھو ذرا صبر کرو دیکھیں جی جو تاریخ ہے نا جی اس میں تو جھوٹ سچ سب کچھ مکس ہے ٹھیک ہے نا جی طبقات ابن سعد ہو یا تاریخ ابن کثیر ہو یا تاریخ ابن جریر ہو امام تبری کی یا تاریخ ابن خلدون ہو یا تاریخ دمشق ہو ابن اساکر کی اب اس میں یعنی جھوٹ سچ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے سن نے بیان کر دی گئی ہے صحیح زیب کے فیصلے کو نہیں لگے ہوئے تو اس لیے ان کی ایتھینٹی سٹی اے سچ کو ہی نہیں رہتی آپ ان کی یعنی کس طرح یعنی اس میں جھوٹ اور سچ میں جو ملاوٹ ہے وہ کس طریقے سے لادہ کر سکتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں ہاں یہی طریقے سے کہ آپ کوئی کلی شیب آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس تو مولوی کہتا ہے یہ اس لیے داڑی پوری نہیں ہے اس کی دشروار ریچ ہے اوہ تو گالنا جواہد ہے کاری نہ کرا رکو ذرا صبر کرو علی بھائی اگلا سوال ہے علی بھائی نے کئی ایک لیکچرز میں یہ بات اشارتن کی ہے کہ ہمارے ہنفی بھائی جو دعا قنوط پڑھتے ہیں وہ دعا قنوط ویتر کی دعا نہیں ہے اللہمہ انہا نستعینوکا ونستغفروکا یہ تو اس طریقے سے دعا نہیں ہے اس میں زیادہ تر دعوی ہیں یہ تو اللہ سے مانگا گیا ہے اس کے اندر وہ بھی پڑھیں آپ دونوں پڑھ لیں لیکن پرائم بھی دعا یہ ہے وہ قنوط نازلہ کی دعا ہے چونکہ صحابہ اکرام نے قنوط ویتر کو بھی قنوط نازلہ کے طور پر یوز کی ہے یعنی ویتر کے اندر نبیل اسلام سے تو ثابت نہیں لیکن چونکہ صحابہ سے ثابت ہے تو صحابہی دین میں حجت ہیں اہل بیعت ہی حجت ہیں کیونکہ ان کا استاد کون تھا نبیل اسلام انہوں نے اپنی ذاتی کوئی بات بھی امت تک نہیں پہنچائی ہے اور جسی بن معویہ کی آر کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے ہم سیدنا معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں روکو ذرا صبر کرو ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سوٹ لیتے مولا علی کے حق میں اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینے جی تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کومن ہے کہ سیدنا معقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارے خار ہیں اور اب سیدنا معقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے ساتھی سے اب چونکہ سیدنا معقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے فرٹیکولن لی اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں گالی گلوچ کرنا یا ان پر لانتان کرنا وہ فسق ہے لیکن ان کو منافق کہنا یا مازاللہ استغفراللہ کافر کہنا وہ بندہ دارہ اسلام سے خانچ ہو جائے گا رکو ذرا صبر کرو تو میں اس میں ایک سان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے رکھ جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لائل اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ تو آپ حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا تو آپ حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں افضل نہیں سمجھتے ہیں افضل نہیں سمجھتے افضل نہیں سمجھتے لہذا ہمارے نزدیک مختات رویہ آخری درجہ کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے اور اگر جان کی امان باؤں تو ارز کرو کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ بانگنے سے زیادہ بہتر ہے استعبی رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل تو یہ آیت محاربہ یعنی سورت المائدہ کی آیت نمبر تیس کے تحت کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں جس کو آج بارن لینگویج میں ٹیرنیزم یا دہشت گردی کہا جا رہے ہیں فساد فی الارض یہ ہی ہوتا ہے اور کانٹینیوز ان کی ایفرٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا فتوہ ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر تیس میں رکو ذرا صبر کرو تو کسی بھی کلمہ گوہ کے بارے میں ایسی پتگمانی نہ کریں اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کوئی جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں اللہ ہے کہ جذباتی طور پر کسی سے کوئی ایسے الفاظ دکھ جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اس کی آخرت کی فکر کریں اس کا امدرتی کریں چیز ہے کہ آپ اس کو جو ہیں وہ نعوذ باللہ بن ذالک قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں یہ حرکت ہونا کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعا نہیں ہیں قطعا نہیں ہیں پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آکے بات کریں کوئی جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کیے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے تو ہم بھی یہ کہیں گے روکو ذرا صبر کرو اس کیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرمہ جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آکے مختلف مباقعے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستخانہ جملے استعمال کیے اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا بھئی ہم کسی کی جنت عوضہ کا فیصلہ نہ رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے معاف کیا تو جزید بھی جنت میں جائے گا روکو ذرا صبر کرو انہوں نے ہمارے ہمارے ابا اجداد کو جہنم میں بجھایا ہے ان بابوں نے ٹھیک ہے یہ تو قیامت علی دن جب ہم جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے ان کو تو پھر اس وقت رونے پیٹنے کی بجائے کس وقت اپنی آنے والی نزلوں کو تو کم از کم ان بابوں سے بچا رہے ہیں رافظیت سے مراد یہ ہے کہ ایسا گروہ جو صحابہ اکرام علیہ وردوان کو خصوصا سیدنا ابو بکر اور عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پرا کہتا ہے اس کو کہتے ہیں رافظی رفا گونا یہ بہت بڑے امام نے کہا تھا رفا گونا کہ انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے جنہوں نے اپنے اماموں کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ رافظی ہے امائنہ بیعت کی تعلیمات چھوڑ دی وہ رافظی کے لائے رکو ذرا صبر کرو شیل ویلی ری صاحب نے اپنی کتاب طائب میں انہوں نے کہا ہے کہ رافظی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کی کردار کشی اور مضمت کرتا ہے تو باز تو یہ سویر ویلی ری صاحب کی اپنی ڈیفنیشن ہے صحابہ کی کردار کشی اور مضمت کرنے والا اگر رافظی ہے تو رافظی وہ ہے جنہوں نے کوفے اور مدینے کے مبروں سے حضرت علی پہ لانت کروائی ہے حدیثیں ہم نے لکھ دی ہیں تو ٹھیک ہے نام لیں ان کے انہیں رافظی کے اور انہوں نے جب درش شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناس بھی بیٹھے تھے ناس بھی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بوگز رکھتے ہیں رافظی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابو بکر عمر پہ سبو شتم کرتے ہیں انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں تو انہوں نے پہلے میرے لیگال کی تھی کہ میری زباد باندھ رہے تو رکو ذرا صبر کرو علی بھئی رافظی کی تعریف کریں رافظی وہ ہیں جو حضرت ابو بکر عرضت عمر کی خلافت کو نحق مانتے ہیں نحق اس حوالے سے کہ وہ حضرت علی کے ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے باوجود کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں وہ رافظی نبی الاسلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر نبی الاسلام جب مکہ میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے کافر کلیر تھا نا یہ مسلمانی کافر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عشقہ رسول المسلمان سمجھتے ہیں مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ بھی زیادہ مشکل وقت ہے رکو ذرا صبر کرو یہاں پہ میں ایک زیمین بات کر دوں میں نے دو تین دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے جسے آٹ اف کانٹیکسٹ باز لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ لی بہی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے سٹورنٹ کو نبی الاسلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی میں نے یہ کہا تھا پہلی تو بات ہے نبی الاسلام کا تو ذکر ہوا نہیں تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سٹورنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ اکرام علی مردوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے بعض اعتبار سے یہاں پہ میں ایک زیمین بات کر دوں میں نے دو تین دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے جسے آؤٹ آف کنٹیکس بعض لوگ کوٹ کر رہے ہیں چوٹ کریلی بہی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے سٹورنٹس کو نبی الاسلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی چوٹ میں نے یہ کہا تھا پہلی تو بات ہے نبی الاسلام کا تو ذکر ہوا نہیں تھا پبلی کو کانی کرائی ہے بڑے فٹ گھولی فٹ کرائی نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سٹورنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ اکرام علی مردوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے اللہ کہنا کیا چاہتے ہو بعض اعتبار سے یہ ذرہ آپ نوٹ کیجئے گا یہ ذرہ آپ نوٹ کیجئے گا بروس آدمی بروس یہ ذرہ آپ نوٹ کیجئے گا روک تیرے کو بتاتے تیری نبی الاسلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر اچھا نبی الاسلام جب مکہ میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے کافر کلیر تھا نا یہ مسلمانی کافر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عشقہ رسول و مسلمان سمجھتے ہیں مجھے بتایا کہ یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ بھی زیادہ مشکل وقت تھا کری علی بہی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے سٹورنٹ کو نبی الاسلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تقلیب اٹھانی پڑ رہی ہے ناؤدللہ یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی نبی الاسلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر میں نے یہ کہا تھا پہلی تو بات ہے نبی الاسلام کا تو ذکر ہوا نہیں تھا نا 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 نبی الاسلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر میں نے یہ کہا تھا پہلی تو بادہ نمیل سلام کا تو ذکر ہوئے نہیں تھا میں پاگلو میں پاگلو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ اکرام علی مردوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے بعض اعتبار سے یہ ذرہ آپ نوٹ کیجئے گا یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ بھی زیادہ مشکل وقت ہے ہمارے سٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ اکرام علی مردوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے باز اطباع سے یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ بھی زیادہ مشکل وقت ہے یہ ذرہ آپ نوٹ کیجئے گا یہ ذرہ آپ نوٹ کیجئے گا میرے بھائی باقی لوگ ورکنگ کے بغیر بولتے ہیں نا ہم پوری ورکنگ کر کے بولتے ہیں لانت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر